اندرون تیسیوم عوام کو ڈیجیٹل ہیلتکارز کی اجرائی جیہا ناظری درگا بائی دیش مک رینوہ کینسر ہاسپٹل کی افتتہی تخریب چیف نیسٹر ریبن ترڈی کا خطاب حکومت تلنگانہ اندرون تیسیوم ریاست کے مکینوں کے لیے ڈیجیٹل ہیلتکارز کی اجرائی کے اقدامات کر رہی ہے چیف مک بائی دیش مک رینوہ کینسر ہاسپٹل کی افتتہی تخریب سے خطاب کے دوران یہ بات کہیں انہوں نے بتایا کہ محلک امراض سرطان کے سبب کئی افراد فوت ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت ریاست میں طبی خدمات کو بہتر بنانی اور غریب شہریوں کو مفت علاج کے علاوہ خابل دس طرح علاج کی فراہمی کے سلسلے میں منصوبہ بندی کرتے ہوئے ریاست کے ہر خاندان کو فیملی ہلت ڈیجیٹل کارڈ کی تیاری کا فیصلہ کیا ہے اور جلد ہی ان کارڈ کی اجرائی عمل میں لائے جائے گے چیف نسٹر ریوند ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے بہتر طبی خدمات کی فراہمی کے لئے تیار کیے جانے والے ڈیجیٹل ہیلت کارڈ کی اجرائی کے منصوبے کے ساتھ ان کارڈ میں اب تک کیے جانے والے علاج کی بھی تفصیلات درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ہیلت پروفائل کی تیاری کے ذریعے اسے ڈیجیٹل آئیز کرنے کے منصوبے کو خابل عمل بنانے کا مقصد شہریوں کو کیفائیتی طبی خدمات اور غریبوں کو مفتی طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے چیف نسٹر نے کہا کہ کینسر کی محلق بیماریوں کا شکار ہونے والے مریضوں کو بہتر طبی سہولتوں کی فراہمی کے علاوہ ان کے علاج کو خابل دسترست بنانے کے اغدامات کیے جائیں گے ریوند ریڈی نے کہا ان کی حکومت کی اولین ترجیحات میں بہتر تعلیم کی فراہمی اور بہتر طبی خدمات کی فراہمی شامل ہے اور وہ اپنے دور حکومت میں ان خدمات کو بہتر سے بہتر بنانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھیں گے انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے طبی شعبے میں آنے والی تبدیلیوں سے سرکاری دواخانوں کو ہم آہنگ کرنے کے علاوہ خانگی دواخانوں میں موجود سہولتوں سے غریب عوام کے استفادہ کے اغدامات کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے